نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں مدد کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لڑائی لنبی ضرور ہے لیکن ہم جیتے گے پانچ اپریل کو ربیوار کو رات نو بجے گھر کی سبھی لائٹیں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی پر کھڑے رہ کر نو مینٹ کے لیے مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فیس لائٹ جلائے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا گاؤں دیہات سے لے کر کے بڑے شہروں تک اسنکھ دیو نے پرکاش نے کرونا سنکڑ کے اندھیرے کو اس حتاش نیراثہ کو دور کرنے میں ایک ایک ناغری کا حوصلہ بلند کرنے میں مدد کی ہے ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کی مہا سکتی کا مہا پریاس اور اس سے جنبے مہا پرکاش نے دیش واسیوں کو لمبی لڑائی کے لیے تیار کیا ہے یہ ہے پردھان منتری نارندر موڈی کی تاکر یہ ہے دیش کا اپنے پردھان منتری پر بھروسہ پردھان منتری نارندر موڈی نے پانچ اپریل کو دیش واسیوں سے دیئے مومبتی اور موبائل کی فلیش لائٹ سے کورونا کے خلاف پرکاش کا سندیش دینے کی اپیل کی تھی اس اپیل پر پورے دیش نے ایک طرح سے پانچ اپریل کی رات نو بجے دیوالی منا لی پردھان منتری نارندر موڈی کورونا وائرس کے خلاف دیش کے اس جذبے کو دیکھ کر گت گت تھے بی جے پی کے چالیس میں ستھاپنا دیوست پر اپنے سندیش میں موڈی نے دیش کی اس ایک جھوٹتا کی جم کر سراہنا کی ساتھیوں کل بھی ہم نے دیکھا رات کو نو بجے ہم سب نے انبھو کیا ہے ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کی ساموہک شکتی کے اس ایک برانٹ روپ کے ہم نے درسن کیے انبھوٹی کی ہے ہر برگ ہر آئیو کے لوگ امیر ہو گریب ہو پڑھا لکھا ہو انپڑ ہو شہر کا ہو گاؤں کا ہو سب ہی نے مل کر ایک جھوٹتا کی اس طاقت کو اس کا ساتھ ساتھکار کیا اس کا بندن کیا کرونا کے خلاب لڑائی کا اپنا سنکلپ اور مجبوط کیا پردھان منتری نرندر مودی سمبودی دو بی جے پی کارکرداؤں کو کر رہے تھے لیکن ان کا سمبودھن پورے دیش کے لیے تھا ان کے سامنے لکش ساف تھا اور وہ لکش تھا کرونا وائرس کو مات دینا مودی نے بھروسہ دلائے کہ لڑائی لمبی چلے گی لیکن ویجے 130 کروڑ بھارتیوں کی ہی ہوگی اور یہ میں سمجھداری کے ساتھ کہتا ہوں یہ لمبی لڑائی ہے نہ تھکنا ہے نہ ہارنا ہے لمبی لڑائی کے باوجود بھی جیتنا ہے ویجے ہو کر کے نکلنا ہے کرونا وائرس سے جنگ میں پردان منتری نرندر مودی نے جب سواست کرمیوں اور پولیس کرمیوں کے سمبان میں تھالی اور تھالی بجانے کا احوان کیا تب پورے دیش نے ان کی اپیل کو سرماتھے پر لیا کسی نے تھالی بجائی تو کسی نے تھالی بجائی تو کوئی گھنٹا گھڑیال بجاتا دکھائی دینے لگا اور جب مودی نے دیشواسیوں سے دیئے جلانے کی اپیل کی تو اس اپیل کا اثر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک دکھائی دیا دیشواسیوں نے ہر بار سندیش دیا کہ کرونا کے خلاف اس جنگ میں پورا دیش اپنے پردان منتری کے ساتھ ہے اور اس لڑائی میں پردان منتری نریندر موڈی نے اپنی پوری طاقت جھونکتی ہے آج بی جے پی کارکر تاؤں سوئے انہوں نے پھر سے اپیل کیا کہ پی ایم کیرز فنڈ میں زیادہ سے زیادہ دیان ہو اسی کے ساتھ یہ بھی پیسہ لیا گیا ہے کہ تمام سانسد اپنی تنخواہ سے تیس فیزدی کی کٹوٹی کریں گے دوسری طرف چاہے وہ راشترپتی ہوں اوپر راشترپتی ہوں یا خود پردان منتری نریندر موڈی ان کی بھی تنخواہ سے تیس فیزدی پیسے کٹنے کی انوشنسا کی گئی ہے دل سے بڑا دیش ہے اور دیش کا مطلب ہے ایک سو تیس کروڑ میرے دیش سواسی بی جے پی کے چالیس فیر ستھاپنا دیوست پر پردان منتری موڈی نے پارٹی کارکرتاؤں کو دیش سوا کا سنکل پہ یاد دلائیا کارکرتاؤں کو یاد دلائیا کہ دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کرونا مہماری کے مشکل دور سے گزر رہی ہے اس بار کا ستھاپنا دیوست ایک ایسے کالکھڑ میں آیا ہے جب دیش ہی نہیں پوری دنیا ایک مشکل وست سے گزر رہی ہے پوری مانو جات کے سامنے ایک سنکٹ پیدا ہوا ہے چنوتیوں سے بھرا یہ باتاورن دیش کی سیوا کے لیے ہمارے سمسکار ہمارے سمرپن ہماری پرتیبادتا ان سب کو لے کر کے اور ادھیک ششکت ہو کر کے پرسست ہونے کا مارگ تائے کرتا ہے پردان منطری نریندر موڈی نے کرونا وارس کو ہرانے کے لیے بی جے پی کارکرتاؤں سے پانچ آگرہ بھی کیے پہلا آگرہ جتنا ہو سکے گریبوں تک راشن پہنچائیں دوسرا آگرہ اپنے ساتھ ساتھ پانچ انہیں لوگوں کے لیے فیس کبر بنا کر ان میں بانٹیں تیسرا آگرہ دیش سیوہ میں لگے ڈاکٹر نرس صفائی کرمی پولیس والے پینک کرمیوں اور پوشٹ کرمیوں کا دھنیواد کریں چوتھا آگرہ ہر کارکرتاؤں کم سے کم چالیس لوگوں کے فون میں آر رو کی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کروائے پانچ ماہ آگرہ جتنا بھی بند پڑے پی ایم کیر فنڈ میں دان کریں اور کروائیں اس سمائے بھی لاکھوں لوگ پی ایم کیر فنڈ میں دان کر رہے ہیں لیکن وہ اور بڑھنا چاہیے اور اس لئے میرا پانچ ماہ آگرہ ہے کہ پتے ایک بھاجبہ کارکرتاؤں کو خود بھی خود بھی سہیوک کرنا ہے اور بی جے پی کے چالیس سال نمیت اور چالیس لوگوں سے بھی پی ایم کیر میں فنڈ سہیوک کرنے کے پی ایم کیر فنڈ میں لاکھوں لوگوں نے عربوں روپیوں کا دان کیا خود بھی پتیوں نے دان کیا فلمی ستاروں نے دان کیا کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کی ہستیوں نے بھی دان کیا کورونا کے خلاف جنگ میں سرکارے اور پرائیویٹ کرمچاریوں نے ایک دن سے لے کر مہینے بھر کا ویتن دان دیا ہے آج کورونا وائرس سے جنگ میں فنڈ جھٹانے کے لیے موڈی کیبینٹ نے کئی بڑے فیصلے لیے ہیں مثلا راشپتے اور اپراشپتی نے اپنے ویتن میں تیس فیزدی کٹوٹی کے انوشنشا کی ہے ایک سال تک سانسدوں کا ویتن تیس فیزدی کٹ کر دیا جائے گا دو سال کے لیے سانسدوں کو نہیں ملے گا سانسد ندھی کا پیسہ دو سال میں ہر سانسد کو شیطر کے بکاس کے لیے ملتے تھے دس کروڑ ڈوپے آل ایمپیس اور پردان منتری سویم پردان منتری منتری منڈل کے سارے منتری اور سبھی سانسد ان سب نے اپنے ویتن کا ہی تیس فیزدی ایک سال نہ لینے کا پیسہ ایک ساماجک اتردائی تو جو ہے دیش کے پرتی ہمارا جو کرتے ہوئے ہے اس کے بھاونا کو بل دیتے ہوئے اس کے لیے یہ نرنے آج کیا سروسامتی سے پورا دیش کورونا ورس سے جنگ لڑا ہا ہے اس جنگ میں سرکار کی چنوٹی دوہری ہے پہلی چنوٹی تو کورونا ورس کو ہرا کر بھگانے کی ہے تو دوسری چنوٹی کورونا ورس کی ہار کے بعد دیش کو سمحالنے کی بھی ہے کیونکہ کورونا ورس نے جس طرح ارثویبستہ کی کمر توڑی ہے اس سے اوبرنے میں ابھی کم مشکلیں نہیں آئیں گے ایمانشو مشرا کے ساتھ آج تک بیرو طاقت پوری سرکار جھوک رہی ہے پردان منطری تمام کوششے کر رہے لیکن تصویر کچھ اور ہی ہوتی اگر کچھ لوگوں نے لوگ ڈاؤن کے نیموں کو اس طرح سے توڑا نہیں ہوتا اپنے سفر کو چھپایا نہیں ہوتا اپنی ٹراول ہسٹری لوگوں کو بتائی نہیں ہوتی جہاں ڈاکٹرز سے جانکاری چھپانے کی وجہ سے آج کئی جگہوں پہ ایسے حالات بن رہے ہیں اور یہ خود ایمز کے ڈیریکٹر کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی سپریڈ یعنی کیسے سماج میں لوگوں کے بیچے فیل سکتا ہے اس کا خطرہ اب آ گیا ہے کہیں تبلیغی جماعتیوں نے بیڑا گر کیا تو کہیں لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کی دھجیاں اڑا ڈالی ایسی ہی حرکتوں سے کورونا وائرس کے خلاف دیش کی لڑائی کو جھٹکا لگا راجستان اور یو پی میں کئی جگہ سرکار کو کڑے قدم اٹھانے پڑے ہیں کئی علاقوں کو پوری طرح سیل کرنا پڑا ہے ایمز کے ڈائریکٹر کو بھی دیش کے کچھ جگہوں پر کورونا کے کمیونٹی ٹرانسور کا شک ہے صرف چوبیز گھنٹے میں ہی چھ سو تیرانمے مریضوں میں کرونا کی پشتی ہو گئی آج ٹوٹل کیسیز کی سنکھیا 4,067 ہے جس میں سے 1445 کیسز as I mentioned yesterday they are related to طبلی کی زماد کنفرم کیسز اگر ہم ایج کے بیسیز پر ڈسٹیبیوشن کو انیلائز کریں تو 47% کیسز آر ان پیپل with less than 40 years of age 34% کیسز are between people from 40 to 60 years of age and 19% cases are for people 60 years and above سرکار بھی مانتی ہے کہ تبلیغی جماعت کی لاپروہی کی وجہ سے حالات بد سے بتر ہوئے دیش میں 4000 سے زیادہ پوزیٹیو مریضوں میں 1445 سنکرمیت کیس مرکز کے دھارمک سمیلن سے سیدھے جڑے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے سمپرک میں آئے 25000 سے زیادہ لوگوں کو کوارنٹین کیا گیا تبلیغ جماعت ورکرز کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گی کہ سبھی راج سرکاروں کے ساتھ گرہ منترالے نے ایک میگا ابھیان دوارہ لگ بھک 25000 سے زیادہ لوکل ٹی جے کارے کرتا اور ان کے سمپرک میں آئے لوگوں کو پہچان کر کے ان کا کوارنٹائن کیا ہے سرکار نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران راشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وشیش ٹرین چلائی جا رہی ہے وہی سواستی ویبھاگ نے پانچ لاکھ ٹیسٹنگ کٹ بنانے کا آرڈر دیا ہے عیشہ گپتہ اور کملجیت سندھو کے ساتھ آج تک بیورو سپیشل رپورٹ پہ پھر سے نیوز روم سے آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشیپ اور بڑی خبر کے ساتھ ہم شروعات کر رہے ہیں سپیشل رپورٹ کی تیلنگانہ کے مکہ منتوی چندر شیکر راو نے کہا ہے کہ تین جون تک لوگ ڈاؤن کو سرکار ایکسٹینڈ کرے جانکاری آ رہی ہی کہ پردان منتری نرین رموڈی سے ان کی باتچیت ہوئی ہے اور اس باتچیت کو انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ تین جون تک لوگ ڈاؤن رکھا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ ارتبیوستہ تو سدھر جائے گی لیکن زندگیاں واپس لانا مشکل ہے زندگیاں دوبارہ نہیں مل سکتی یہ کہا ہے چندر شیکر راو نے پردان منتری سے تین جون تک لوگ ڈاؤن ہو ایسی انہوں نے اپیل کی سات دنوں میں لیکن ادھر ڈلی دہل گئی ہے اب ڈلی کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے نظام الدین مرکز کی وجہ سے جماعتیوں کی وجہ سے ماملے ایک کے بعد ایک ڈلی میں بڑھتے چلے گئے ہیں لیکن اب ڈلی کا پلان کیا ہے کیا ہوگی رنیتی کہ یہاں پر پرستطی کو نیانترت کیا جا سکے دیکھئے اس رپورٹ نا تھکنا ہے نا ہارنا ہے لمبی لڑائی کے باوجود بھی جیتنا ہے کیندر سرکار ڈلی سرکار سبھی ڈلی کے لوگ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس لڑائی میں جرور کامیاب ہوں گے کورونا سے جنگ بڑی بھی ہے اور تگڑی بھی اور ہندوستان کا بچہ بچہ اب اس بات سے واقف ہے لیکن پچھلے چار دنوں میں کورونا نے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے جی ہاں پچھلے چار دنوں میں جتنی تیزی سے کورونا وائرس کے مریض دیش میں پڑھے ہیں موڈی سرکار سے لے کر راج سرکاروں کی ٹینشن بھی پڑھ گئی ہے دیش میں کورونا کے ماملوں میں دو گنا اضافہ ہونے کی در چار دشملہ ایک دن ہو گئی ہے لیکن کورونا وائرس کی اس سپیڈ کے ٹاپ گئر لگانے سے رازدھانی دلی میں سب سے زیادہ ٹینشن ہے اور یہ سب ہوا ہے تبلیغی جماعت کے مکیاں مولانا سعید کی سب سے بڑی غلطی کی وجہ سے کیونکہ دلی میں کورونا کے آنکھوں کا میٹر مرکت سے نکلے جماعتیوں کی وجہ سے ہی گھوما ہے دلی میں تیس مارچ کی صبح کورونا کے تیرے پن پوزیٹیو کیس تھے تیس مارچ کو نظام الدین مرکز میں جماعتیوں کا ہوا خلاصہ سات دن میں کورونا کے قہر سے دہل گئی دلی دیب تک پانچ سو تیئیس کیس دلی میں تین سو تیس جماعتی نکلے کورونا سنکرمیت جی ہاں دلی میں کورونا کے آنکھڑے دھڑکنیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ دلی میں کورونا کے آنکھڑے محض ایک ہفتے میں ہی ملٹپل ہو چکے ہیں ایسے میں ڈرنا بھی لازمی ہے اور سابدھانی برتنافی پچھلے کچھ دنوں میں شاید آپ لوگوں کو ایسا لگا ہوگا کہ دلی کے اندر کیس بڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں میں نے پچھلے دو دن میں بھی کہا تھا کہ ایک کارن اس کا ہے کہ مرکز کے کیس بہت تیجی سے بڑھے جیسے پانچ سو تیئیس میں سے تین سو تیس کیس تو مرکز کے ہی ہیں مرکز کے کیس بہت زیادہ تیجی سے بڑھے جس وجہ سے اور دوسرا ایک کارن ہے کہ اب ہمیں تیسٹنگ کٹ مل رہی ہیں تو ہم نے تیسٹنگ بہت بڑھا دیئے پچھلے کچھ دنوں میں ایک طرف دلی کورونا کے آنکھوں پر انکش لگانے کا انتظار کر رہی ہے دوسری طرف نظام الدین مرکز کی جانت چل رہی ہے دلی پولیس سے لے کر فورنسک ٹیم مرکز میں یہ پتہ لگانے کے لیے پہنچی کہ مرکز کے اندر آخر چل کیا رہا تھا دلی پولیس کی کرائم برانچ نے مرکز سے دو سوٹکیس سے زیادہ دستاویز جپت کیے ہیں زیادہ دستاویز اردو میں ہیں سوٹروں کی مانے تو ان دستاویزوں میں اہم جانکاریاں ہو سکتی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے دلی پولیس نے اپنے یہاں موجود اردو وششکیوں کو بلایا ہے اگر علاقے کی بات کی جائے یہاں پر مرکز ہے تو دیکھئے ابھی بھی یہاں پر پولیس کی بیریکیٹنگ ہے جو پورا علاقہ ہے اس کو سیل کیا گیا ہے کل کرائم برانچ کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی مرکز میں اب بقاعدہ جو کرائم برانچ کی افسر تھے انہوں نے پی پی ایکٹ یعنی پرسنل پروٹیکشن ایکپمنٹ وہ لگایا اس کے بعد کرائم برانچ کی ٹیم اسی مرکز کی بیلڈنگ میں گئی جو ساتھ فلور ہے وہاں پر کرائم برانچ کی ٹیم کے ساتھ فورنسک ٹیم موجود تھی جو یہاں سے ایویڈنس تھے وہ کلک کیے گئے آپ کو بتاؤں کی کرائم برانچ کی ٹیم نے اس پورے علاقے کا ڈمپ ڈیٹا نکالا ہوا ہے لیکن اب دلی سرکار کرونا کی لڑائی میں آگے بڑھ رہی ہے جو موٹے طور پر آکڑے دیکھ کے ہمیں لگ رہا ہے کہ کمیونٹی سپریڈ کی ستھی ابھی نہیں بنی ہے کیونکہ یا تو جو فورن کانٹیکٹ سے فورن گئے ہوئے لوگ تھے جو لوٹے ہیں دیشوں سے ان کے اندر کرونا پایا گیا ہے ان کے پریوار کے لوگوں میں پایا گیا ہے یا پھر جو مرکز والا سینٹر سے نکلا سپریڈ ہوا ہے وہاں سے پایا گیا ہے لیکن بڑے پیمانے پر ایسا کمیونٹی سپریڈ کا ابھی تک ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا ہے ویسے میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ دنیا کے بہت سارے دیشوں میں پچھلے دو تین مہینے کا جو انبوہ ہے اچانک بڑھا اور بڑھتا چلا گیا پھر چیزیں حالات کابو سے باہر ہو گئے ہم کسی بھی سنبھاونا سے انکار نہیں کر سکتے ایشورت نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن پھر بھی ہر طرح کی سنبھاونا کے لئے ہمیں تیار رہنا پڑے گا کتنے میڈیکل بیٹس کتنے وینٹی لیٹرز کتنے پی پی کٹس کس وقت چاہیے گے تو اس وقت کہیں کسی طرح کا کوئی ڈسکریشن کسی طرح کا کوئی مرتبید ہٹا کے سب کو اس آشنگ کا بڑی سے بڑی خطرے سے نبھٹنے کو تیار رہنا چھئے ساتھ ہی دلی پولیس نے ہوم کورنٹین آدیشوں کی انلنگن پر ایک سو اٹھنبے ایف آئی آر درج کی یہ ایف آئی آر پڑوسیوں یا پریوار کے سدسیوں سے ملی شکایتوں اور فون ٹریکنگ کے آدھار پر بھی درج کی گئی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ دلی میں کل انیس کورنٹین سینٹر میں تین ہزار تین سو بارہ یعنی تین سو بارہ لوگوں کو رکھا گیا ہے سنکرمت مریضوں کے سمپرک میں آئے کل بائیس ہزار آٹھ سو پچاس لوگ ہوم کورنٹین میں ہیں اس کے علاوہ چھ ہزار پانچ سو سرسٹھ مریضوں کا سیمپل لیا جا چکا ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں یہ کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایم سی ڈی کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے یہ علاقہ نظام الدین کے آس پاس کا علاقہ ہے اور مرکت سے کچھ ہی دوری پر یہ علاقہ موجود ہے اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے ایم سی ڈی کی ٹیم کی طرف سے کہ جو لوگ بھی یہاں پر کیسز پوجیٹیو پائے گئے ہیں ان سبھی جگہوں کو پوری طریقے سے سینٹائز کیا جائے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایم سی ڈی کی ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے کورونا وائرس نے لوگوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا ہے 21 دن کے لوگ ڈاؤن کا 13 دن ہے لیکن کورونا سے پرہاویت راجیوں کو لے کر کیے جا رہے ایک وشترط وشلیشنل کے مطابق ڈلی میں کورونا وائرس کا اثر 8 اپریل سے گھٹنے کی امید کی جا رہی تھی لیکن تبلیغی جماعت پرکرال کے بعد ان انمانوں میں سنشو تھن کیا جا رہا ہے اروند اوجہ کے ساتھ پنکجین ڈلی آج تک سب کی نظر لیکن مولانا ساد پر ہے اسی مرکز کا مکھیا مولانا ساد آخر کیوں چھپتا پھر رہا ہے کس نے اس پر پچاس ہزار کا اینام رکھا ہے کیوں ایسا کھلوار اس نے کیا ایک اور نوٹس جاری کیا گیا ہے دیکھیں اے ریپورٹ کہاں ہے مرکز کا ہیڈ مولانا ساد سامنے کیوں نہیں آتا مولانا ساد تبلی کی جماعت کو کیوں بنایا کورونا کریئر نظام الدین مرکز سے نکلے جماعتیوں سے دیش بھر میں حلکم مچا ہوا ہے شہر شہر جماعتیوں کے ملنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور دیش بھر میں جماعتیوں نے کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھا دی ہے لیکن ان جماعتیوں کو کورونا کریئر بنانے والا مولانا ساد ابھی بھی فرار ہے اور اب دلی پولیس نے مولانا کو دوسرا نوٹس بھیجا ہے پہلے نوٹس میں دلی پولیس نے ساد سے چھبیس سوالوں کے جواب مانگے تھی دوسرے نوٹس میں جماعت چیف سے کیول جانکاری مانگی گئی ہے دلی پولیس کے سوتروں نے بتایا کہ سی آر پی سی کے سیکشن اکیان نبے کے تحت جماعت پرمخ مولانا ساد کو دوسرا نوٹس بھیجا گیا ہے ساد نے پہلے نوٹس کا جواب اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا تھا اور اس نے دلی پولیس کو کچھ کاغذات اور جانکاریاں دی تھی اس کے بعد دلی پولیس نے اب مولانا ساد کو دوسرا نوٹس بھیجا ہے اب مولانا تو آئیسولیشن میں چلا گیا جبکہ جماعتی دھڑا دھڑ کرونا پوزیٹیف نکل رہے ہیں ایسے میں ورتکہ سنگھ نام کی ایک شوٹر نے مولانا ساد کو پکڑوانے کے لیے ایک کیاون ہزار روپے کے انام کی گھوشنا کر دی ہے میں سرکار سے ہاتھ جوڑ کر ونمر انرود کرتی ہوں کہ ایسے گددار کے اوپر دیش رو کا مقدمہ لگا کر جلدے سے جلد اسے جیل بھیجا جائے میں آج گھوشنا کرنا چاہتی ہوں ایک دیش کی ناغری کھونے کے ناتے ایک انتراشتی کھلاڑی ہونے کے ناتے کہ جو بھی ویقتی اس گددار کو اس آتنکوادی کو پکڑوانے میں ہمارے پولیس پرساسن یوں سرکار کا سیوگ کرے گا میں اپنی طرف سے اسے ایک کیاون ہزار روپے نگت دھنراس دوں گی مولانا سعید کو پکڑنے کے لیے اس کے کئی ٹھکانوں پر ریٹ ڈالی گئی اتر پردیش کے شاملی میں مولانا کے فارم ہاؤس پر بھی چھانبین کی گئی ہے چوبیس بیغا زمین میں بنا یہ فارم ہاؤس شاملی کے کاندھلا میں بنا ہے مولانا سعید کا کوئی اتا پتہ نہیں لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ جب پورے دیش کو پدا تھا کہ دنیا میں کورونا چل رہا ہے دیش میں کورونا کی دستک ہو چکی ہے تو پھر مرکز میں اتنے لوگ اکھٹا کیوں ہوئے کیا کسی کو بھی اس کی جانکاری نہیں تھی آج تک بیورو سلمان خان کورونا منتر دے رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈر گیا سمجھو کورونا سے بچ گیا سنیے پتہ کو دیکھا نہیں انہوں نے تین سپتہ سے ہائی گائز میں ہوں سلمان اور یہ ہے نیروان نیروان ہم لوگ یہاں پر آئے تھے کچھ دنوں کے لیے اب ہم یہی پر ہیں تو ہم لوگ تو بھائی ڈر گئے کریکٹ کریکٹ تو نیروان سوہل کے سابزاد ہیں سوہل کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے فادر کو کپ سے نہیں دیکھا میں تین ہفتے تو ہو گئے میں نے اپنے فادر کو تین ہفتے سے نہیں دیکھا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ہیں ہمارے فادر اکلے گھر پر ہیں دیالوگ جو ڈر گیا سمجھو مر گیا وہ یہاں پر اپلائے نہیں کرتا ہم لوگ ڈر گئے اور بڑی بھادوری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے اس کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں نیوزروم سے تنا ہی دیکھتے رہے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی